اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹائگر فورس کی سیشن کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ٹائگر فورس کے لیے کس طرح انڈرائیڈ ایپ کے ذریعے جس کا نام پاکستان سیٹیزن پورٹل تھا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلائی کر سکتے تھے مگر سرور ایرر آنے کی وجہ سے سرنگ کی دوسرے ایشوز عوام کو فیز کرنے پڑ رہے تھے مگر اب عوام کی سہولت کے لیے کومت نے انڈرائیڈ ایپ کی وجہ ویب سیٹ پر بھی آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ مطورف کرا دیا ہے آپ طریقہ کار سمجھ لیں تاکہ آپ کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو آپ نے اس لنک کی مدد سے گورنمنٹ کی اس افیشل ویب سیٹ پر آنا ہے اس کا لنک ڈسٹریپشن میں دیا گیا ہے آپ اس لنک کی مدد سے بھی اس ویب سیٹ پر آ سکتے ہیں اس ویب سیٹ پر آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے سب سے پہلے پرسنل ڈیٹیل ہے جس میں آپ نے فل نیم لکھنا ہے یہاں پر آپ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈی کار کا نمبر ویڈوڈ ڈیشیز ہونا چاہیے مطلب ہنسوں کے ترمیان سپیس نہیں آنی چاہیے یہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل اڈریس اور یہاں پر ڈیٹ آف برت ہے یاد رہے کہ یہ پروڑیم 18 سال یا 18 سال سے زیادہ عمر والے لوگوں کے لیے ہے اس کے بعد جینڈر ہے اس میں آپ نے میل فی میل سلیٹ کرنا ہے یہاں پر صوبہ لکھنا ہے سال کے طور پر میرا صوبہ پنجاب ہے اور اس کے بعد زیلہ صوبہ پنجاب کا زیلہ گجنہ والا ہے اور اس کے بعد تحصیل تحصیل میں وزیر آباد لکھوں گا اور سٹی میں بھی وزیر آباد لکھوں گا اس کے بعد یونین کاؤنسل ہے دوستو یونین کاؤنسل سے مراد جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کے مثال کے طور پر کسی بھی علاقے یا شہر کی عبادی کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس تقسیم کو یونین کونسل کہا جاتا ہے جیسے وزیراباد کی عبادی ایک لاکھ ہے اور اسے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر حصے کو ایک یونین کونسل نمبر دیا جاتا ہے اور اس طرح میرے علاقے کی یونین کونسل نمبر پچیس بٹا ایک ہوگی دوستب تاتا چلیں یونین کونسل دوزہ ستنہ تک ہوتی تھی اب اس نظام کو ہتم کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ یہاں پر اپنی یونین کونسل اپنے سابقہ کونسلر سے یا پھر میونسی پرک پینٹی سے پوچھ کر لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا مکمل اڈریس لکھنا ہے گیٹ لانگیٹیوڈ این لیٹیٹیوڈ ویلیوز دوستب ایک بہت ہی اہم چیز ہے یہ کسی بھی لوکیشن کو جی پی ایس پر لوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ اس پر کلک کریں ویب سیڈ آٹومیٹیکلی آپ کی لوکیشن کو ڈیٹیکٹ کر لے گی اور ویلیو پوٹ کر دے گی دوستو نمبر دو پر سب سے اہم چیز یہاں پر وولنٹیر ڈیٹیل لکھنی ہے جو بندہ ٹائگر فورس کے لیے اپلائی کرے گا وہ وولنٹیر ہوگا وولنٹیر کا مطلب ہے جب کوئی بندہ بغیر کسی معافضے کے کسی بھی پروڑم میں اپنی مرضی سے حصہ لیتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز سار انجام دیتا ہے اسے وولنٹیر کہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ معمولی سے ڈیس آرڈ ہوئے ہوں گے مگر ڈیس آرڈ نہ ہوئے تریح میں آپ کا نام آئے گا کہ مشکل کی اس گری میں آپ نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ کو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے سرٹفیکیٹ بھی ملیں گے مگر یاد ہے حدمت حل سرٹفیکیٹ سے زیادہ بڑا عزاز ہے تو اس سیکشن میں آپ نے اپنی یعنی وولنٹیر کی ڈیٹیل لکھنی ہے یہاں پر آپ نے فیس بوک آئی ڈی لکھنی ہے اس کے بعد ٹویٹر آئی ڈی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لینگوی سلائٹ کرنی ہے جو کہ دو آپشن ہیں انگلیش یا اردو کی اس کے بعد سکل لکھنی ہے دوستو میں بتاتا چلوں اس سے پہلے جو میں نے ٹائگر فورس کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی جیسا کہ ٹائگر فورس کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اس میں کیوں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اگر اس ویڈیو میں کوئی پوائنٹ رہ جائے جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہ ویڈیو بھی ملائزہ کر سکتے ہیں بہرحال آپ نے یہاں پر اپنی محارت لکھنی ہے جیسا کہ میں یہاں پر سوشل ایکٹیویسٹ لکھ سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے ہیلتھ کنڈیشن یعنی کہ صحت کی کیفیت لکھنی ہے میں یہاں پر فیٹ لکھوں گا آپ نے اپنے حساب سے لکھنی ہے اگر آپ بھی فیٹ ہیں تو فیٹ لکھیں اگر آپ فیٹ نہیں تو پھر آپ انفیٹ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروفیشن یعنی کہ پیشہ اس ٹیب میں آپ اپنے پیشے کے متعلق سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس پیشے سے وابستہ ہیں نیکس ٹیب میں آپ نے کوالیفیکیشن سلیکٹ کرنی ہے میرنز کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور سب سے آخر میں مطلب آپ کا اس پروڑا میں حصہ لینے کا کیا مقصد ہے تو دوستو آپ نے یہ انگلیش میں لکھنا ہے میں آپ کو سیمپل کے طور پر بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھنا چاہیے مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کافی نہ کریں آپ اپنی اپنی سٹیٹمنٹ یہاں پر لکھیں مطلب میں ایک محبے وطن ہوں اور ملک کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنے ساتھ سے یہاں پر لکھیں اور آخر میں اس کو سامٹ کر دیں دوستو یہ آپ کا سیسیسفولی اپلائی ہو گیا ہے اگر اس کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ